بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لے کے آئے ہیں کورس ایڈیس کی جانب سے کریکٹریسٹک آف کرسٹل کرسٹل کی یہ کچھ کریکٹریسٹک ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے کریکٹریسٹک 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 آف کرسٹل کرسٹل کی کچھ کریکٹریسٹک ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا ایک جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے کرسٹل کا ایک جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے کرسٹل کا یہ جو جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے تو اس کے فکسٹ یہ فکسٹ سائیڈ لنڈھ ہوتے ہیں یا ایج لنڈھ ہوتے ہیں اس طرح سے فکس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ انگل ہوتی ہے یہاں یہ سائیڈ لیند اے ہے تو یہاں پر الفا انگل یہ آپ کے پاس ہے سپوز بی ہے سائیڈ لیند تو یہاں پر انگل بیٹا یہ سائیڈ لیند سی ہے تو یہاں پر انگل گیما تو یہ ایک جومیٹریکل شیپ ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے دیو ٹو دیو ٹو دیو ٹو دیو ٹو ریگولر ریگولر آرینجمنٹ due to regular arrangement due to regular arrangement of particle due to regular arrangement of particle were a long range over wide range wide wide range in 3 in 3 دائمینشنل تری ڈائمینشنل سپیس تری ڈائمینشنل سپیس یعنی ایکس وائی اور زیڈ یہ تری ڈائمینشنل ایکس وائی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس زیڈ ہے تو پارٹیکل ریگولرلی آرینج ہوتے ہیں اور جب پارٹیکلی ریگولرلی آرینج ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جومیٹریکل شیف دے گا جس کا سائیڈ لیند یہ سائیڈ لیند فکس سائیڈ لیند ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جومیٹریکل شیف کا فکسڈ دیکھیں آپ کے پاس ہے فکسڈ آپ کے پاس ایجز ہوتے ہیں سائیڈ لیند جس کو کہتے ہیں آپ کے پاس فکسڈ کیا ہوتا ہے فکسڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے فیس ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس فکس انگل ہوتے ہیں یہ فکس انگل ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں میں نے بتایا ریکولر آرینجمنٹ آف پارٹیکل کی وجہ سے پارٹیکل ریکولرلی آرینج ہوتے ہیں دیکھیں سپوس یہ آپ کے پاس ایک بڑا پارٹیکل ہے پھر یہ والا ایک چوٹا پارٹیکل ہے پھر یہ والا ایک بڑا پارٹیکل پھر یہ والا ایک چوٹا پارٹیکل یہ والا ایک بڑا پارٹیکل اسی طرح سے یہ سارے آپ دیکھیں بڑے پارٹیکل یہاں چوٹے پارٹیکل یہاں بڑے پارٹیکل یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بڑے پارٹیکل یہاں چوٹے پارٹیکل یہ بڑے پارٹیکل یہ چوٹے پارٹیکل یہ بڑے پارٹیکل سو اب دیکھیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے ایکس ایکسز یہ دیکھیں یہ ایکس ایکسز اس طرح سے اس کو ہم ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ایکس ایکسز اس طرح سے اس کو ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایکس ایکسز اب یہ والا آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے وائی ایکسز آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے وائی ایکسز یہ آپ کے پاس بڑے پارٹیکل ہیں یہ وائی ایکسز میں یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس وائی ایکسز میں یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس وائی ایکسز میں اور ایک آپ کے پاس یوں اس ڈائریکشن میں بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس ڈائریکشن میں آپ کے پاس بن جاتا ہے زیڈ ایکسز میں دیکھیں یہ والا اس طرح سے یہ زیڈ ایکسز یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ زیڈ ایکسز ہے یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں زیڈ ایکسز ہے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس زیڈ ایکسز ہے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس زیڈ ایکسز ہے یہ دیکھیں زیڈ ایکسز سو تری ڈائمینشنلی پارٹیکل ریکولرلی آرینج ہوتے ہیں تو اس کا ایک جومیٹریکل شیپ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جومیٹریکل شیپ دیکھیں یہ آپ کے پاس x ہے یہ y ہے اور یہ z اب اس y کے مقابلے میں یہاں پر ہم y لگاتے ہیں یہ y ہے اور اس x کے مقابلے میں یہاں پر x لگاتے ہیں اور z کے مقابلے میں یہاں پر z کو لے کے آتے ہیں ہوگا کیا اب دیکھیں اس کو آپس میں ملا دو اس کو آپس میں ملا دو یہ ریگولر آرینجمنٹ آف پارٹیکل ہوتا ہے اور یہ آپ کو کیا دے گا یہ آپ کو اس طرح سے فکس جومیٹریکل شیپ دیتا ہے دیو ٹو دا ریگولر آرینجمنٹ آف پارٹیکل کی وجہ سے دوسرا یہ یاد رکھیں جو کریکٹرسٹک آف کرسٹل ہوتے ہیں اس میں جبکہ اگر آپ ایمارفوس سالڈ میں دیکھتے ہو اگر آپ ایمارفوس سالڈ میں دیکھتے ہو تو وہاں جومیٹریکل شیپ نہیں ہوتا ہے وہاں وہ شیپ لس ہوتا ہے دیکھیں ایمارفوس ایمارفوس فارم دیکھیں یہ ایمارفوس جس میں ایمارفوس ہوتا ہے ایمارفوس ہوتا ہے تو ایمارفوس جو ہوتے ہیں وہ شیپ لس ہوتے ہیں اس کا کوئی ریگولر آرینجمنٹ نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہاں کچھ نہ کچھ ریگولرلی آرینجمنٹ ہوتی ہے لیکن فار دہ شارٹ رینج دیکھیں ایمارفوس سالڈ میں ریگولرلی آرینجمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے پارٹیکل آرینج ہے لیکن شارٹ رینج میں پھر ادھر 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 پھر ادھر ادھر کچھ شارٹ رینج میں پارٹیکل آرینج ہوتے ہیں اور شارٹ رینج ان تری ڈائمنشنل سپیس میں شارٹ رینج میں ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم ایمارفوس فارم کہتے ہیں کہ اس کا شیپ نہیں ہوتا ہے ہاں ریگولرلی آرینجمنٹ ہوتی ہے پارٹیکل کی لیکن وہ شارٹ رینج میں ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یونٹ سل ہوتا ہے یونٹ سل کرسٹل سسٹم بے جو ہے وہ یاد رکھیں یونٹ سل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بڑے کرسٹل کا دیکھیں یہ ایک بڑا کرسٹل ہے تری ڈائمنشنلی آرینج ہے ایک بڑا کرسٹل ہے اور اس کا یونٹ سل جو ہے بڑے کرسٹل کا یونٹ سل جو ہے بڑے کرسٹل کا بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے بیلڈنگ یہ دیکھیں بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے کس کا بڑے کرسٹل کا کسی بھی کرسٹل کا یونٹ سل جو ہے وہ بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے بہت سارے یونٹ سل سے ایک بڑا کرسٹل بنتا ہے یہ آپ کے پاس ہے دیکھیں یہاں آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک آپ کے پاس ہے یونٹ سل یہ دیکھیں ایک یونٹ سل ہے اس میں یہ تمام خصوصیت موجود ہے جو کسی بڑے کرسٹل میں موجود ہے تو بڑا کرسٹل جو ہے یہ بہت سارے یونٹ سل سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں تمام کریکٹرسٹک موجود ہوتے ہیں جو کسی بڑے کرسٹل میں موجود ہوتے ہیں یا پھر یہ یونٹ سل جو ہے وہ مانومر کی طرح ہوتا ہے مانومر جس طرح کے لیے پولیمر کے لیے ہوتا ہے مانومر تو اس طرح سے ایک بڑے کرسٹل کے لیے جو ہوتا ہے یونٹ سل اور یونٹ سل میں جو کریکٹرسٹک ہوتے ہیں تری ڈائمنشنل یا رینج ہوتے ہیں جو خوبیاں اس یونٹ سل کے اندر ہے وہ کسی بڑے کرسٹل کے اندر بھی ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کرسٹل میں ریپیٹنگ یونٹ سل ہوتے ہیں دیکھیں ریپیٹنگ ریپیٹنگ یونٹ سل ہوتے ہیں یہ سل اس طرح ہوتے ہیں کہ سارے آپس میں ریپیٹ کر جاتے ہیں یہ کیا ہے ریپریزنٹیو پارٹ ہے یہ آپ کے پاس ریپریزنٹیو پارٹ ہے یونٹ سل کیا ہے ریپریزنٹیو پارٹ ہے کس کا کسی بڑے کرسٹل کا ریپریزنٹیٹیو پارٹ ہے ریپیٹنگ یونٹ سل ہے ریپیٹنگ پارٹ ہے سو اب دیکھیں اگر ہم ایمارفوس فارم کو دیکھیں تو وہاں پر یونٹ سل نہیں ہوتے ہیں وہاں یونٹ سل نہیں ہوتے ہیں ایمارفوس فارم میں کرسٹو لائٹ ہوتا ہے کرسٹو کرسٹو لائٹس کرسٹو لائٹس ہوتے ہیں یعنی کچھ پارٹیکل اس طرح سے کچھ حصے اس قسم کے ایک قسم کا ٹرائی گونل ہے تو دوسرا یہ ٹٹرائی گونل ہے پینٹا گونل ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہگزا گونل ہے یہ دیکھیں ہگزا گونل ہے تو یہاں یہ جو ہے یہ کرسٹولائٹ کہلاتا ہے اور وہ آپس میں کرسٹولائٹ آئیڈنٹیکل نہیں ہوتے ہیں کس میں ایمارفوس فارم میں جبکہ کرسٹل فارم میں یاد رکھیں ریپیٹنگ یا ریپریزنٹیٹیو یونٹ سیل ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام آپس میں آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں اب میں ترڈ پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور وہ ہے ہارڈنس اینڈ ہارڈنس اینڈ ایلاسٹی سیٹی ہارڈنس اینڈ ایلاسٹی سیٹی اس کی طرف جانا چاہتا ہوں ہارڈنس اینڈ ایلاسٹی سیٹی سو دیکھیں ہارڈنس اینڈ ایلاسٹی سیٹی تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہارڈنس ہارڈنس پلس ایلاسٹی سیٹی اب دیکھیں آپ کے پاس ہے دیکھیں یہ سپوز ایک کرسٹل ہے یہ آپ کے پاس ایک کرسٹل ہے غور سے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے ایک کرسٹل تو اپلائٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اپلائٹ کرتے ہیں کیا ڈی فارمنگ ڈی فارمنگ ڈی فارمنگ فورس اس کے اوپر ڈی فارمنگ فورس لگاتے ہیں اس کے اوپر ڈی فارمنگ فورس اپلائٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ڈی فارمنگ فورس کو ہٹاتے ہیں ری موف کرتے ہیں واپس واپس اس ڈی فارمنگ فورس کو ری موف کرتے ہیں ریمووڈ ڈی فارمنگ فورس ڈی فارمنگ فورس اگر اس سے ڈی فارمنگ فورس کو ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں اپلائیڈ کرتے ہیں تو اگر اس کو ہم ری مووڈ کر رہے اور وہ کیکلی یہ دیکھیں کیکلی وہ ری فارم ہو جائے ری فارم واپس اسی طرح سے ری فارم ہو جائے اسی طرح سے واپس کرسٹل فارم میں آ جائے تو اس عمل کو ہم الاسٹیسیٹی کہتے ہیں یا ہارڈنس کہتے ہیں سو دیکھیں ہارڈنس کس کو کہتے ہیں کہ کسی کرسٹل کے اوپر آپ اپلائیڈ کرتے ہیں ڈی فارمنگ فورس تاکہ اس کو ڈی فارم کیا جائے یعنی اس فارم سے اس کو چینج کیا جائے اور جو ہی آپ ڈی فارمنگ فورس کو ری موف کرتے ہیں تو وہ کیکلی ری فارم ہوتا ہے تو اس عمل کو ہم الاسٹیسیٹی آف کرسٹل کہتے ہیں تو یہ کرسٹل میں یہ الاسٹیسیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ یہ الاسٹیسیٹی جو ہے امارفرس فارم میں اتنی نہیں ہوتی ہے جتنے کی یہاں پر موجود ہے سو اب ہم آگے جاتے ہیں اور ایک اور پائنٹ کو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ وہ ہے فور نمبر پائنٹ اس کو ہم کہتے ہیں شارپ شارپ ملٹنگ پائنٹ یہ دیکھیں شارپ ملٹنگ پائنٹ ملٹنگ پائنٹ کو شارپ یہ دیکھیں کرسٹل کا شارپ ملٹنگ پائنٹ کیوں ہوتا ہے سو دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹ ملٹ اٹ افکس دیکھیں اٹ افکس ٹیمپریچر اٹ افکس ٹیمپریچر یا پھر ملٹ اٹ ونس ملٹ اٹ ونس ونس ایک ہی ٹیمپریچر پہ یہ ملٹ ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں شارپ ملٹنگ پائنٹ یہ کرسٹل کا ہے خوبی دیکھیں یہ کس طرح سے ہے سپوز یہ آپ کے پاس ہے ایک بڑا کرسٹل یہ دیکھیں یہ والا ایک بڑا کرسٹل ہے اور اس بڑے کرسٹل میں آپ دیکھیں آپ کے پاس یونٹ سیل سارے یونٹ سیل آپس میں آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں دیکھیں بہت سارے یونٹ سیل ہوتے ہیں بہت سارے یونٹ سیل ہوتے ہیں اور وہ یونٹ سیل آپس میں آئیڈنٹیکل ہے تو اگر یہاں پر جو پارٹیکل ہے تو وہ پارٹیکل یہاں پر بھی موجود ہے سو جو ہیٹ یا جو انرجی اس کی وائبریشنل کے لیے ریکوائیڈ ہے وہ انرجی اس کی وائبریشنل کے لیے بھی ریکوائیڈ ہوگی کیونکہ تمام یونٹ سل آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں دیکھیں یونٹ سل یونٹ سل جو ہے اس کے پارٹیکل آپس میں سیم ہے یونٹ سل کے ایجز سیم ہوتے ہیں اس کے فیسز سیم ہوتے ہیں اس کا ڈسٹنس ایک پارٹیکل کا دوسرے پارٹیکل تک یہ ایج لیند یہاں سے لے کر یہاں تک سیم ہوتا ہے سو آپ ہیٹ دوگے تو جو ہیٹ آپ دوگے تو وہ اس پارٹیکل کو وائبریشنل کرے گا اس پارٹیکل کو بھی وائبریٹ کرے گا اور اس سے کائنیٹک انرجی جو ہے سب کی بڑھ جاتی ہے اور بڑھنے کے دوران یہ ملٹ ایٹ ونس تو یہ ملٹ ہوتا ہے فوراں اتا فکس ٹیمپریچر پہ اب دیکھیں کیوں کیونکہ یہ اپنی جگہ جو ہے یہ پارٹیکل اپنی جگہ چھوڑتا ہے ایک فکس ٹیمپریچر پہ جبکہ اگر ہم ایمارفوس فارم میں دیکھیں تو ایمارفوس فارم میں یہ یاد رکھیں وہاں پر ایمارفوس فارم میں جو ہے ہائی ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ کیوں دیکھیں وہاں پر آپ کے پاس جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس میں کرسٹولائٹس ہوتے ہیں میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ ٹرائی گونل ہے اس طرح سے یہ والا اس طرح سے ہے یہاں پر آپ دیکھیں سپوز یہاں آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے ٹرائی ٹیٹراغونل اس طرح سے آپ کے پاس ہے پنٹا گونل اس طرح سے آپ کے پاس ہے ہگزا گونل یہ دیکھیں یہ والے پارٹیکل یہاں موجود ہے اس میں یہ پارٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے سو یہاں ڈسٹنس الگ الگ ہے اب یہاں جو آپ وائیبریشن کے لیے اس کو آپ ہیٹ دوگے تو یہاں پر پارٹیکل کے وائیبریشن کے لیے الگ قسم کی انرجی ریکوائیڈ ہوگی تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو اپنی پوزیشن کو چھوڑ دے ڈسپلیسٹ ہو جائے اپنے پوزیشن سے یہاں پر پارٹیکل کے لیے الگ قسم کی جو ہے انرجی ریکوائیڈ ہوگی تاکہ وہ وائیبریڈ کر جائے اور اپنی پوزیشن کو چھوڑ دے سو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا وائیڈ رینج ہوتا ہے وائیڈ رینج آف ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک اور پراپٹی جس کو ہم کہتے ہیں ان آئیسو ٹراپی دیکھیں ان آئیسو ٹراپی اور سے دیکھیں ہم ان آئیسو ٹراپی کو ایکسپلین کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ہے ان آئیسو ٹراپی ان آئیسو ٹراپی یہ دیکھیں ان آئیسو ٹراپی ان آئیسو ٹراپی ان آئیسو مینز ان مینز اے اور اے مینز ایپسنٹ ایپسنٹ آئیسو مینز آئیسو کی معنی ہے سیم یہ دیکھیں یہ سیم اور ٹراپی ٹراپ ٹراپ کی معنی ہے ٹرن ٹرن تو فیزیکل میگنیچوڈ دیکھیں فیزیکل انٹینسٹی سے دیکھیں فیزیکل انٹینسٹی فیزیکل انٹینسٹی یا فیزیکل میگنیچوڈ یا فیزیکل پراپٹی میگنیچوڈ یہ دیکھیں یا فیزیکل پراپٹی فیزیکل پراپٹی وہ ڈیفرن ہوتی ہے ان ڈیفرن ڈاریکشن یہ دیکھیں یہ فیزیکل انٹینسٹی یہ ڈاریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاریکشنل ہوتی ہے یہ ڈاریکشنل ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو کرسٹلائن فارم میں ہوتا ہے وہ یاد رکھیں وہ اس میں ان آئیسو ٹروپک فینامینا ہے کیوں دیکھیں میں نے ابھی بتا دی آپ کو کہ سپوز آپ کے پاس یہاں پارٹیکل ہے سپوز پارٹیکل ہے ریڈ کلر کے ہے یہ سارے ریڈ کلر کے ہیں آپ دیکھیں اس طرح سے پارٹیکل ارینج کرتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس یہ بلیک کلر کے پارٹیکل یوں اس طرح سے تری ڈائمینشنلی ارینج کرتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے پاس ہے گرین کلر کے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین کلر کے ہیں یہ دیکھیں یہ پارٹیکل اس طرح سے آپ کے پاس جو پارٹیکل ہے وہ آپ کے پاس ہے دیکھیں یہ پارٹیکل آپ کے پاس بلو کلر کے ہیں دیکھیں یہ بلو کلر کے ہیں اب بلو کلر کے ہیں سو پارٹیکل ارینجمنٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو آپس میں اس طرح سے ملاتے ہیں یہ آپ کے پاس x-axis direction ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو ملاتا ہے یہ y-axis direction میں ہے دیکھیں یہ y-axis direction میں particle regularly arrange ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کیا یہ آپ کے پاس ہے z-axis ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے z-axis اوکے یہ دیکھیں z-axis میں ہے سو دیکھیں اگر ہم یہاں پر heat کو پاس کرنا چاہے heat کو اگر ہم پاس کرنا چاہے thermal expansion سپوز یہاں پر آپ کے پاس ہے اس heat heat کو ہم پاس کرنا چاہے heat کو اس direction میں تو یہاں سارے particle سرخ line کے ہوتے ہیں یہاں پر پاس کر دے تو black line کے یہاں آپ کے پاس پاس کرتے تو یہ green کے اور یہاں سے پاس کرتے تو blue color کے ہوتے ہیں اگر ہم heat کو اس direction سے پاس کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ہوگا red black green اور blue color کا ہوتا ہے سو heat intensity heat intensity heat intensity یہاں پر یہاں پر heat intensity یہاں پر current intensity یہ دیکھیں current کا پاس ہونا current intensity یہ دیکھیں current current کا پاس ہونا light کا پاس ہونا لائٹ انٹینسٹی لائٹ انٹینسٹی ریفریکٹیو انڈیکس یہ دیکھیں مختلف ڈائریکشن میں مختلف ہوتی ہے کیونکہ پارٹیکل جو ہے وہ ریگولرلی ارینج ہے اس فینامینا کو دیکھیں یہاں سے ہیٹ پاس کرو گے یا کرن پاس کرو گے یا لائٹ تو اب یہ ریڈ اور بلیک یہاں سے اس طرح سے ریڈ بلیک اور گرین یہاں سے پاس کرو گے تو بلیک گرین اور بلو کلر کے تو پارٹیکل جو ہے وہ یاد رکھے ریگولرلی ارینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ آپ یاد رکھیں ایمارفوس فارم میں ایمارفوس دیکھیں ایمارفوس فارم میں ایمارفوس فارم دیکھیں ایمارفوس فارم میں کیا ہوتا ہے پارٹیکل ارگولرلی ارینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں پارٹیکل ارگولرلی ارینج ہوتے ہیں سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہاں پر ہوتا ہے آئیسو ٹروپی آئیسو ٹروپی آئیسو مینز سیم ٹروپ مینز ٹرن سو وہاں پر اس کی مثال یہ ہے کہ یہ فینامینا لیکوڈ میں یہ فینامینا گیس میں اور ایمارفوس سالیڈ میں یہ پایا جاتا ہے جس طرح سپوز آپ کے پاس ہے لیکوڈ یہ دیکھیں لیکوڈ میں یہاں پر یہ لیکوڈ ہے اور یہاں یہاں آپ اس کو کرنٹ دیتے ہو یہ پانی جو ہے بوائل کرنا چاہتے ہو اس کو گرم کرنا چاہتے ہو باب کیلئے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہاں ہے کہ یہاں پر ہیٹ کی انٹینسٹی ہار ڈائریکشن میں سیم ہوتی ہے یا یہاں پر آپ نے بلب کو لگایا ہوا ہے تو یہ ہر ڈائریکشن میں اس کی جو ہے انٹینسٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے فیزیکل مینگنیچوڈ سیم ہوتا ہے اب دیکھیں سن سے جو ریڈییشن آتا ہے سن سے جو ریڈییشن آتا ہے سو دیکھیں وہ ریڈییشن جو ہے وہ گیس پارٹیکل جو ہے وہ ارگولرلی آرینج ہوتے ہیں اس لیے وہ ہر ڈائریکشن میں جو ہے آپ کو کیا دے گا کلر ہر ڈائریکشن میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یونیفارملی ڈسٹریبیوشن یہاں پر یونیفارملی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے یہاں پر فیزیکل مینگنیچوڈ فیزیکل انٹینسٹی فیزیکل پراپٹی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے سو یاد رکھیں آپ کے پاس آئیسو ٹرافی فینامینا لیکوڈ گیس اور ایمارفس سالیڈ میں ہوتا ہے پارٹیکل جو ہے وہ ارگولرلی آرینج ہوتے ہیں ایک اور پارٹیکل ایک اور ایکسپلینیشن کلیویج پلین دیکھیں آپ کے پاس ہے کلیویج کلیویج پلین دیکھیں یہ کلیویج پلین کلیویج پلین کس طرح سے ایک پلین ہوتا ہے جو کہ پارٹیکریسٹل کو آئیڈنٹیکل پارٹ میں کنورٹ کرتا ہے دا پلین دا پلین دا پلین وچ دا پلین وچ ڈیوائیڈ وچ ڈیوائیڈ دا کرسٹل وچ ڈیوائیڈ دا کرسٹل انٹو آئیڈنٹیکل آئیڈنٹیکل پارٹس آئیڈنٹیکل پارٹس آئیڈنٹیکل پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو ہم کلیویج پلین کہتے ہیں میگا شیٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں ایک خاص پلین سے اس کو ایکول پارٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے گریفائیڈ سو دیکھیں گریفائیڈ یہاں پر یہ ہیگزاگونل شیٹس ہے ہیگزاگونل شیٹس ہے اور اس ہیگزاگونل شیٹس کے درمیان ونڈر وال فورسز ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ونڈر وال فورسز ہوتی ہے سو دیکھیں گریفائٹ کو آپ اگر آپ اس کو یہاں سے توڑنا چاہو تو یہ نہیں توڑا جا سکتا ہے یہاں سے کاٹو تو یہ برابر حصوں میں آسانی سے کاٹا جا سکتا ہے سو کلیویج بلین ایک ڈائریکشن میں تو نہیں ہوتی ہے ایک خاص پلین ہوتی ہے جو دیکھیں اگر یہاں پر ہو جائے تو یہ اس شیٹ کو اس والے شیٹ سے الگ الگ کرتا ہے یہ والا شیٹ اس والے شیٹ کی طرح ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کلیویج جو ہے کلیویج بلین یہ بھی ایک ان آئیسوٹراپک فینامینا ہے ان آئیسوٹراپی ہے یہ بھی ان آئیسوٹراپی ہے کیوں کیوں کہ آپ بریکنگ جو ہے ایک ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرے ڈائریکشن میں آسانی سے ہوتا ہے سو اس کو ہم ان آئیسوٹراپی بھی کہتے ہیں تو کلیویج بزاتے خود کیا ہے ان آئیسوٹراپی ہے اب ہم اب ہم جاتے ہیں کرسٹل کے اور کریکٹرسٹک ایکسپلین کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آئیسو مارف دیکھیں آپ کے پاس ہے آئیسو مارف آئیسو مارف کس کو کہتے ہیں دیکھیں غور سے آئیسو آئیسو مارف آئیسو مارف کیا ہوتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ لیکن سیم سیم جمیٹری سیم جمیٹری سیم جمیٹری سیم سٹرکچر ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ سیم سٹرکچر اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو مارف سپوز آپ کے پاس ہے ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ سیم جمیٹری یا سیم سٹرکچر یا سیم شیپ سیم سٹرکچر یا سیم شیپ تو اس کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں آئیسو مارف اور اس فینومینا کو کہتے ہیں آئیسو مارفزم سو ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ سپوز آپ کے پاس ہے سوڈیم کلورائیڈ آپ کے پاس ہے پوٹاشیم کلورائیڈ آپ کے پاس ہے پوٹاشیم برومائیڈ یہ والا تو اس سب کا جو ہے جو سٹرکچر ہے وہ کیوبک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کیوبک سٹرکچر ہے یہ آپ دیکھیں یہ کیوبک سٹرکچر ہے سو کمپاؤنڈ ڈیفرینٹ ہے کمپاؤنڈ ڈیفرینٹ ہے سٹرکچر سیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو مارف تو یہ آئیسو مارف ہے آپس میں اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے یہ دیکھا گیا ہے زیادہ تر مجورٹی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آئیسو مارف کا ایٹامک ریشو دیکھیں ایٹامک ایٹامک ریشو وہ سیم ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر وان ریشو وان وان ریشو وان یا پھر اس کی جو ہے دیکھیں کیٹائین کیٹائین ریڈیس وہ سیم ہوتا ہے یا پھر اس کا اینائین ریڈی آئی یا ریڈیس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آئیسو مارف میں یہ کریکٹرسٹک موجود ہوتے ہیں سو ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ کا اگر سنگل سٹرکچر ہو سیم جو میٹری ہو سنگل سٹرکچر دیکھیں سنگل سنگل جو میٹری سنگل سٹرکچر سیم سٹرکچر ہو ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ کی اس کو ہم کہتا ہے آئیسو مارف اب دیکھیں اس کی یاد رکھیں فیزیکل پراپٹی الگ الگ ہے فیزیکل پراپٹی الگ الگ ہے لیکن شیم جو ہے وہ سیم ہے کیونکہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ الگ قسم کا کمپاؤنڈ ہے یہ الگ اور اس کا الگ کیونکہ کمیکل کانسٹیچوئنڈ الگ الگ ہے اب دیکھیں اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو پولی مارف سو دیکھیں آپ کے پاس ہے الگ پولی مارف پولی مارف پولی مارف پولی مارف اور اس منہ منہ کو پولی مارفزم کہتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے دیکھیں سنگل کمپاؤنڈ سنگل کمپاؤنڈ ہوتا ہے سنگل کمپاؤنڈ اور ڈیفرنٹ کنڈیشن پہ اس کے ڈیفرنٹ سٹرکچر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشن پہ ڈیفرنٹ سٹرکچر ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے کنڈیشن نمبر ون اور یہ آپ کے پاس ہے کنڈیشن نمبر ٹو یہ آپ کے پاس ہے کلسیم کاربونیٹ یہ آپ کے پاس ہے ارترو رومبک اور رہومبو ہیڈرل بھی ہے تو ایک کنڈیشن پہ ایک قسم کا سٹرکچر دوسرے کنڈیشن پہ دوسرے قسم کا سٹرکچر یہ کنڈیشن ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ کرسٹلائیزیشن کے دوران دیورنگ دی فارمیشن آف کرسٹل سو یہاں ٹیمپریچر الگ الگ ہے یہاں پر ٹیمپریچر الگ ہوگا یہاں اگر ڈائیلوٹ سلوشن ہے تو یہاں کنسٹریٹڈ سلوشن ہے یہاں پریشر ایک قسم کا یہاں پریشر دوسرے قسم کا سو دوسرے مختلف کنڈیشن پہ اگر آپ کو مختلف قسم کے سٹرکچر ملتے ہیں سنگل کمپاؤن کے سنگل کمپاؤن کے مختلف مختلف کنڈیشن پہ آپ کو مختلف قسم کے سٹرکچرز ملتے ہیں سو اس کو ہم پولی مارف کہتے ہیں تو دیکھیں سنگل کمپاؤن اور دیکھیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سٹرکچر ڈیفرینڈ سٹرکچر سنگل کمپاؤن ڈیفرینڈ سٹرکچر اس کو ہم کیا کہتے ہیں پولی مار تو پولی مار کے یہ یاد رکھیں آپ کے پاس سٹرکچر مختلف ہے لیکن اس کی کیمیکل پراپٹیز جو ہے وہ سیم ہوتی ہے سیم ہوتی ہے کیمیکل پراپٹیز اور ویزیکل پراپٹیز لیکن سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنڈ ہوتا ہے اور اس فینامینا کو ہم پولی مارفزم کہتے ہیں اب ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ایلو ٹراب ایلو ٹراب اور اس فینامینا کو ایلو ٹراب بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سنگل ایلیمنٹ ہوتا ہے سنگل ایلیمنٹ اب دیکھیں سنگل ایلیمنٹ ایک ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ڈیفرنڈ سٹرکچر ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ہے سنگل ایلیمنٹ کون سا ہے یہ آپ کے پاس ہے کاربن تو کاربن کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈائیمنٹ کو بھی بناتا ہے کاربن اس میں اس کا سٹرکچر جو ہے آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کیوبک ہے ایکسٹرنلی کیوبک نظر آ رہا ہے انٹرنلی ٹیٹراہیڈرل ہے کیونکہ ہر کاربن جو ہے وہ یاد رکھیں وہ چار دوسرے کاربنوں کے ساتھ اٹیج ہے یہاں پر ایس پی تری ہائیبیرڈائزیشن ہوتی ہے ٹیٹراہیڈرل اس کی جومیٹری ہوتی ہے لیکن آؤٹسائیڈ ایکسٹرنلی یہ آپ کے پاس کیا ہے کیوبک ہے اب دیکھیں ایک ہی ایلیمنٹ ہے دوسرا آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے گریفائیڈ تو دیکھیں آپ کے پاس جو گریفائیڈ ہے اس کا شیپ جو ہے یہ ہگزاگونل شیٹس فارم میں ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہگزاگونل شیٹ فارم میں یہ ہگزاگونل شیٹ فارم میں ہوتا ہے لیکن یہ انٹرنلی ٹرائی گونل ہے کیوں دیکھیں ہر کاربن جو ہے ہر کاربن یاد رکھیں تری کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے سو یہاں پر ایک فری الیکٹران ہوتا ہے اس میں کرنٹ پاس ہوتا ہے گریفائیڈ میں لیکن اس ڈائریکشن میں پاس ہوتا ہے الانگ دا یہ الانگ دا شیٹس یعنی اس والے ڈائریکشن میں اس والے ڈائریکشن میں یہاں پر اوپر سے نیچے نہیں کیوں کیوں کہ اوپر سے نیچے جو ہے یہاں وانڈر وال فورس ہوتی ہے اور یہاں سپیس ہوتا ہے اور جو سپیس ہوتا ہے تو یہاں پر الیکٹرانوں کی ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں کرنٹ اس ڈائریکشن میں پاس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ان آئیسو ٹراپی ہے کہ کرنٹ ایک ڈائریکشن میں تو پاس ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں تو ہم ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایلو ٹراپی جو ہے وہ کیا ہے سنگل ایلیمنٹ اور اس کے مختلف سٹرکچر تو ایک کیوبک ہے ایک آپ کے پاس ہگزا گونل ایکسٹرنل ہگزا گونل ہے لیکن انٹرنل جو ہے وہ ٹرائی گونل ہے اس طرح سے آپ کے پاس بکی بال دیکھیں آپ کے پاس ہے بکی بال بکی بال تو دیکھیں بکی بال جو ہے اس میں آپ کے پاس پینٹا گون بھی ہوتے ہیں پینٹا گون بھی اور ہگزا گون بھی ہوتے ہیں یہ ایک ایمارفوس فارم میں ہے یہ ہگزا گون بھی ہوتے ہیں اور ٹٹراغون بھی ہوتے ہیں ٹٹراغون بھی ہوتے ہیں بکی بال میں تو یہ دیکھیں یہ ایک ایلیمنٹ اور اس کے مختلف سٹرکچر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایلو ٹراپ اب ہم جانے والے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کس کو ایکسپلین کرتے ہیں ٹرانزیشن ٹیمپریچر کو تو ٹرانزیشن ٹیمپریچر جو ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹرانزیشن ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے ٹرانزیشن دیکھیں ٹرانزیشن ٹیمپریچر ٹرانزیشن ٹیمپریچر دیکھے the temperature the temperature the temperature at which the temperature at which two crystalline form two crystalline form co-exist co-exist is called is called transition temperature یا پھر وہ temperature the the temperature above or below which below which below which only one crystalline form only one crystalline form only one crystalline form is exist is exist is called is called transition temperature اس کو ہم transition temperature کہتے ہیں دیکھیں transition temperature پہ ایک کرسٹل دوسرے کرسٹل میں interconvertible ہوتا ہے دیکھے ہوگا کیا سب سے پہلے آپ کے پاس سلفر مانو کلین ایک ہے اور یہاں آپ کے پاس سلفر روہومبک ہے سلفر روہومبک یہ وہ سٹرکچر کو شو کرے گا اور اگر اس سے توڑا سا above کیا جائے اگر temperature توڑا سا اس سے above کیا جائے تو روہومبک کا سٹرکچر کو وہ شو کرے گا اب دیکھیں اگر آپ کے پاس پوٹاشیم نائٹریٹ یہ پوٹاشیم نائٹریٹ یہ آپ کے پاس پوٹاشیم نائٹریٹ تو یہ ارترو ارترو روہومبک ہے اور روہومبو ہیڈرل ہے کس سے 128.5 ڈگری سی سو یہ آپ کے پاس ہے transition temperature اس temperature پہ دونوں سٹرکچر جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں ارترو رومبک بھی روہومبو ہیڈرل بھی لیکن اگر اس سے توڑا سا کم کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سپوس ارترو رومبک کو تو شو کرے گا لیکن روہومبو ہیڈرل کو شو نہیں کرے گا اگر اس سے توڑا سا above کیا جائے تو پھر ایک structure روہومبو ہیڈرل سپوس وہ شو کرے گا ارترو رومبک شو نہیں کرے گا اس سے کم کیا جو transition ترانزیشن تیمپریچر ہے transition تیمپریچر دیکھیں transition تیمپریچر is far یہ کس کے لیے ہوتا ہے is far number one الو ٹراب کے لیے ہوتا ہے الو ٹراب کے لیے ہوتا ہے number two یہ آپ کے پاس پولی مارف کے لیے ہوتا ہے پولی مارف کے لیے ہوتا ہے اور number three آئیسو مارف کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ آئیسو مارف کے لیے نہیں ہوتا ہے الو ٹراب کے لیے اور پولی مارف کے لیے ہوتا ہے کیوں کیونکہ transition میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں اسی تیمپریچر پہ آپ کو یہ مانو کلینک سٹرکچر اور روہوم بک سٹرکچر دیتا ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے الو ٹراب ہے جبکہ یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ دو قسم کے سٹرکچر ارترو رومبک اور رومبو ہیڈرل دونوں سٹرکچر کے لیے پاسیبل ہے تو transition temperature is for the الو ٹراب are for the poly not for the آئیسو مارف تو یہ آئیسو مارف کے لیے نہیں ہوتا ہے اس طرح سے یاد رکھ کہ characteristic of transition element میں ہم نے symmetry کی بات کی ہے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے مکمل symmetry کو explain کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس crystal system ہے it shows symmetry symmetry وہ ہے کہ کسی crystal کو اگر 360 پہ rotate کیا جائے تو it give same appearance once again بہت سارے times وہ آپ کو repetition of face ages side length یہ سارے جو ہے وہ same time پہ آپ کو دے سکتا ہے جبکہ ایمار فرس فارم میں یہ symmetry جو ہے وہ نہیں پائے جاتی ہے اب دیکھیں symmetry کے لیے آپ یہ ویڈیو پہ دے سکتے ہو کہ symmetry element explained by ضمیر صاحب تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے latest energy جو ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں explain کیا ہوا ہے جس کو چاہیے تو وہ یوٹیوب پہ لکھ کے latest energy by ضمیر خان انشاءاللہ وہ اس کو مل جائے گا اس میں جو information ہے وہ ہم نے explain کیا ہے سو اوکے تین کیو ویڈیو